بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریہ سے ہوں اور آج انشاءاللہ ہم اپنے کرائیسز مینشمنٹ سے ریلیٹڈ جو سٹڈی ابھی تک کمپلیٹ کر چکے ہوں ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے اور کرائیسز کے افٹس کے حوالے سے بات کریں گے ابھی تک ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں کاؤزز اف کرائیسز کے حوالے سے بات کی کرائیسز مینشمنٹ سٹریٹیجیز کے حوالے سے بات کی کرائیسز مینشمنٹ موڈل کے حوالے سے بات کی کرائیسز مینشمنٹ کا جو پروسس ہے اس میں کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم نے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرائیسز کو ہر پہلو سے ڈسکس کیا کہ اس کے کی ایسپیٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کے کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں اس کے کی ایلیمنٹس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کرائیسز سٹریٹیجی کی حوالے سے اور رسک اور کمیونکیشن کی سٹریٹیجی کی حوالے سے کچھ کمپوننٹس پر ڈیٹیل بات کی اور اسی کی کنٹینیویٹی میں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو میں ایک کوئک برڈ آئی ویو دے دیتا ہوں کہ جو جو ٹاپیکس ہم آلریڈی کمپلیٹ کر چکی ہیں ان میں ہم نے اس کرائیسز مینجمنٹ کی کنٹینیویٹی میں ہیلس ریلیٹڈ کچھ پرٹیکلر پرسپیکٹیو ڈسکس کیے کہ جب ہیلس کی صورتحال میں کرائیسز مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو گورمنٹ کس طرح ریسپونڈ کرتی ہے کن چیزوں کو کس طرح ٹیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے ہیلس ریلیٹڈ جو ٹرائیسز کی سیچوئیشن ہوتی ہے اس میں کچھ بھی ہو جائے آپ کے پاس لنگرنگ آن کرنے کا یا ٹرائیسز کی ریزولوشن کو ڈیلے کرنے کا ایک سیکنڈ کا بھی ایکسٹرا مارجن نہیں ہوتا یا ایکسٹرا ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ ہیلس ریلیٹڈ ایریاز میں اگر آپ کرائیسز مینجمنٹ انسٹنٹلی ٹیک اپ اور اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے اور ڈیمیجنگ ہو جائے گا اس حوالے سے ہم نے ڈیلے سٹوڈنٹس اپنے پریویس لیکچرز میں تھوریٹیکل کمپوننٹس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کی بہتر انڈرسٹیننگ کے لیے پریکٹیکل پرسپیکٹیف سے بھی کچھ باتیں کی جس میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جناب ہمیں کون کون سے میئرز کو کوئیکلی ٹیک اپ کرنا ہمارا امیچور کرائیسز ریسپونس کس طرح کا ہونا چاہیے کیسے آنا چاہیے کرائیسز مینجمنٹ ٹیمز آلریڈی اورگنائز کر کے فارمولیٹ کر دی جانی چاہیے پریفریبلی وہ اپنے تمام ایکسپیکٹڈ ایریاز آف فیسنگ کرائیسز لائک سیچووشن کی پریپریشن یا ان کو ریسپونڈ کرنے کی حوالے سے ریہرسلز سیمولیشنز کی فارم میں پریفریبلی پریکٹس کرتے رہیں اسی طرح ہم نے کنٹینویٹی آف کرائیسز مینجمنٹ کی سٹیڈی میں کیونکہ کرائیسز امرج ہوتا ہے جب کوئی ایشو کریئٹ کیا جاتا ہے جب کوئی ایشو اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور ہم نے ایشو مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایشو کس چیز کا نام ہے اور ہم نے تھوریٹیکلی یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ جب دو پارٹیز میں کسی چیز پہ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے یہ دو پارٹیز آپ کی اورگنائزیشن کے دو فنکشنل ایریاز ہو سکتے ہیں یہ دو پارٹیز ایک ہی اورگنائزیشن کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے ریپریزنٹیٹیوز ہو سکتے ہیں یہ کنفلیکٹ آپ کی پروسیجر بیسٹ اوپینینز اور سٹریٹیجیز کو فارمولیٹ کر کے ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے آ سکتا ہے اور اگر ایشو یعنی کہ ڈسپیوٹ بٹوین ٹو پارٹیز کسی بھی پرسپیکٹیو میں کسی بھی پہلو پہ آ گیا ہے تو اس پہ سپونٹینیس انڈ کو ایک ریسپونس آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ خود بخود ہینڈل ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوتا ایشو آٹومیٹیکلی کنورٹس دیمسیلز اف ناٹ اٹینڈڈ ان اٹائملی فیشن وہ کنورٹ کر جاتا ہے اپنے آپ کو کرائیسز یا ایک سٹرانگ کانفلیکٹ یا سویر کانفلیکٹ کے فارم میں سو آپ کو تب بھی اس کو ایڈریس کرنے اور ہماری ڈسکشن کا جو ابھی تک کا نچوڑ ہے آج میں آپ کو اس کو ایک گفرنٹ پہلو سے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کرائیسز مینجمنٹ کے ابھی تک کے کامپوننٹس اف سٹیڈی ڈسکس کر لی ہیں ان میں آپ اس چیز کا بے حد اور بے اندازہ خیال رکھیں اور اس چیز کو اپنی پالیسی گائیڈ لائن بلالیں کہ کوئی بھی کرائیسز ایسا نہیں ہے جو آٹومیٹیکلی وائپ آؤٹ ہو جائے آپ کرائیسز کو ایک نولیج کریں آئیڈینٹیفائی کریں ایکسپٹ کریں اس کی ریزولوشن کے لیے کنٹرول میئرز فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ ریکاوری ارن کر سکیں اور اس ریکاوری اور اس فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن اف کنٹرول میئرز کے ان بیٹوین یا ایسی گیا Rogersz کی مانط کنٹرول میڈ پیشات، و سکر کنٹرولیات می Elizcido کریں کنٹرول میڈ پیشا کنٹرولیتی yesan ویٹا موسیقی 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 یہاں سے شروع کریں تو یہ آپ کے لیے میں نے ایک میٹرکس سے ڈیسائن کیا ہے جس میں فر ون ہول ڈیکڈ رینجنگ فرم دی ٹائم پیریڈ آف نائنٹین نائنٹی ٹو ٹو تھاؤزنڈ ون جو ڈیفرنٹ قسم کے بزنس کرائیسز فیس کئی ہیں دنیا میں بزنس آرگنائزیشنز نے وہ کس طرح کے رہے اور ان کو کس طرح ہینڈل اور مینج کیا گیا ہے the changing nature of business crisis if we go for the catastrophes 1990 تک اس کی happening کے chances یا جو ratio ہم نے collect کی ہے that remain by 5.5% but یہ جو catastrophes کی وجہ سے business organizations کی threat like situation face کرنا پڑتی ہے یہ ٹو تھاؤزنڈ ون میں 5.5% سے کم ہو کے 5% تک ہو گئی so اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیکٹ کی اندر جو different business organizations نے control measures لیے ہیں جو اس کو recovery کے حوالے سے یا اس کو روکنے کی حوالے سے جو جو approaches take up کی گئی ہیں اس سے 5.5% سے catastrophes میں جو crisis کا impact تھا وہ کم ہو کے 5% کی ratio پہ آ گیا اسی تا کیولٹیز یہ accidents جو کہ 1990 تک on the average 4.8% رہے business organization کے perspective میں وہ 2001 تک کم ہو کے کچھ corrective measures کے take up کرنے کی وجہ سے 4.6% تک fall کر گئے اس کے بعد اگر ہم next expect میں دیکھ لیں کہ environmental aspect میں جتنے بھی crisis ہیں ان کا جو changing scenario ہے وہ 7.8% جو کہ 1990 تک تھا یہاں سے کم ہو کے بہت significant decrease اس میں آئی یہ 1.8% تک چلا گیا اس لیے یہاں ہم نے اس کو blue shade میں دکھایا کہ ایک significant achievement اس area میں یہاں دی گئی ہے then next class action then dear students یہ جو class actions ہیں یہ ہمارے پاس 1990 میں جو کہ 2.2% تک تھے اس کو ہم نے red color میں اس لیے depict کیا کہ ایک بہت بڑی اس میں shift آئی اور 2001 تک یہ 2.2% سے بڑھ کے 23.1% کی average ہمیں show کر رہی ہیں اسی طرح dear students اگر ہم next aspect کو دیکھیں تو changing nature of business crisis کے حوالے سے تو جو consumer action ہیں وہ 1990 میں جو کہ 2.8% کی average یہ ratio ہمیں show کر رہے تھے وہ 2001 تک 2.6% کی کم value show کرنے لگے as compared to the value which we were getting until 1990 which was 2.8% now as far as from the business crisis point of view for the business organization the ratio of defects and recalls risen from 5.4% of 1990 ratios to 14.9% in 2001 اتنا بڑا اس میں jump آیا discrimination کے حوالے سے 1990 تک 3.3% کی جو average ہا رہی تھی وہ 2001 میں 3.3% سے کم ہو کے 2.7% تک چلی گئی اسی طرح their students labor disputes جو کہ record کیے گئے تھے 10.3% تک till 1990 یہ بھی 10.3% سے بڑھ گئے اور 12.4% ہو گئے لیکن ان کو ہم نے red color اس لیے نہیں دیا کہ یہ تقریباً 2.5% بڑے ہیں جو کہ acceptable ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم نیکس پہ چلے جائیں بزنس organization کے حوالے سے blue shade میں دیا گیا white color crime جو ہے وہ 20.4% کی average show کر رہا تھا till 1990 اور وہ 1990 میں 20.4% سے کم ہو کے 2001 میں 7.8% تک چلا گیا which is again a significant and an appreciable decrease of the white color crime in business organizations from business crisis point of view then dear students workplace violence unfortunately risen from 3.8% as this this was the value of the average of the workplace violence till 1990 it has been risen from 3.8% to an unfortunate and a very high ratio of 12.3% till 2001 which is again an alarming situation from this point of view dear students now if we go for the crisis survey of fortune which is a very famous magazine which describe it describes the stories and the happening and the events and the conflicts and the crisis and the issues and the disputes faced by the top business organizations of the world here we would have been discussing crisis survey of fortune 500 executives it says that 89 percent of fortune 500 executives believe that crisis are inevitable today 89 percent top 500 executive می سے یہ بیلیف کرتے ہیں کہ crisis are inevitable یہ نا گزیر ہیں they happen abruptly they will come with the element of surprise in their happening so what measures you are left available with to develop and to formulate and to establish your crisis response team must be going for the rehearsals via simulation all the time keeping themselves ready and updated with crisis with their own crisis management strategies and then 50 percent of fortune 500 executives do not have a crisis management plan very unfortunate 89 percent top 500 fortune executives do believe that it will or it will by that i mean that crisis will happen at a ratio of 89 percent even then 50 percent of top 500 fortune executives don't have any crisis management plan and team available to them so they are strongly recommended to establish this particular additional functional unit of their organization to handle and to control crisis like situations then of those who have had a crisis you know already crisis face kia 42 percent still don't have any plan this is highly highly unfortunate as you yourself has already gone through or passed through this particular phase of crisis but even then you did not learn the lesson out of that previous crisis and you are not ready yet to face any unexpected situation of near future then yet 97 percent top 500 fortune executives felt confident that they could respond well to a crisis this is now an encouraging ratio and the average that 97 percent percent executives do believe in their capabilities that if a crisis like situation has attacked their organization they are well equipped and qualified and skillful as a team to respond to that crisis like situation in a very very the appropriate manner then less than 25 percent of global 2000 enterprises have a business continuity plan still amazing and surprising that we are talking about the top multinational or business enterprises of the world still but still less than 25 percent have their continuity business plan or in other words their contingency plans or the backup plans only 50 percent have tested their disaster recovery plans and if they do have any disaster recovery plan only 50 percent have tested the validity the reliability the effectiveness and the result orientedness of their crisis recovery plans only 63 percent of businesses with continuity plans have enterprise wide plans it is again an encouraging ratio okay at least 63 percent which is a big percentage they do have their enterprise wide of the enterprise wide plans means those plans which are meant for the all functional areas of the organization and dear students the last line of our this particular slide says that only 20 percent of plans are shared with critical third parties have been consulted shared for any improvement into their those plans only 20 percent have shared them their plans with the outside third parties with the perspective of the possible improvement and enhancement in the those crisis recovery strategies or plans so dear students if we now talk about the world trade center business fallout یہ ہمیں کیا 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 چیزیں بتاتی ہے یہ ایک طرح کا جس طرح ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں تھیوری کے ساتھ 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 ٹوئیٹا موٹرز کی کرائیسز مینجمنٹ فیلیور کا ایک کیس ڈسکس کیا 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 تھی ان کے جو مئیر سے ان کو ادر وائز کس طرح ٹیک اپ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا اسی طرح ہم نے پریویس لیکچرز میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کرائیسز مینجمنٹ کی سٹریٹیجی کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل چیزوں کو ڈسکس کیا تھا تو ہم آج کے لیکچر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو بزنس فال آؤٹ ہویا ہے اس کو ڈسکس کر کے اس کے کی فیچرز کی ایسپیٹس کی ایلیمنٹس کو ڈسکس کر کے اپنے اس ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ کی پوسیبیلیٹی کو انہانس کریں گے رویس لے پارین چجزیں گے inside and around the world trade center were impacted by that disaster تقریباً 14,600 different قسم کے businesses جو world trade center کی اندر business کر رہے تھے یا اس کی اردگرد کی nearby surroundings میں کام کر رہے تھے وہ اس event کی وجہ سے directly ان پر negative impact آئے تھے 13.4 million square feet of space in six buildings in and and surrounding the world trade center complex were destroyed جو world trade center تھا اس سارے کے سارے area میں 9-11 کی happening میں 13.5 million square feet کی جو space تھی وہ total destroyed اس میں چلی گئی تھی and 36 miles of new cable had to be installed by consolidated Edison اسی کی surrounding میں تقریباً 36 miles پہ آپ کو نئی cable install کرنا پڑے تھی 652 companies occupying 28.6 million square feet of space were temporarily or permanently 60.6 million square feet of space were displaced by this destruction ان کو displaced ہونا پڑ گیا تھا out of this event happening two lakh very zone communication lines were knocked out by the network failure network failure ہو گیا تھا ایک huge magnitude کی level پہ 12,000 کون ایڈیسن کسٹومرز ہیڈیر پاور کٹ 12,000 ان کی پاور سپلائی بلکل کٹ گئی تھی indirect impact to the United States businesses has been estimated at 151 billion 151 billion dollar in the first year جو total اس کا effect آیا تھا ڈیفرنٹ یو نائیتی ڈیسنی اچیڈیسٹس کی بزنیس ارگنیزیشن میں loss یا ڈیمیج کی حوالے سے وہ تقریباً ڈیمیٹ کیا گیا تھا ایک سو اکاون بیلین دالر کی لیول تاں ڈیر سوڈینٹس ڈیر سوڈینٹس ڈیر سوڈینٹس بزنیس ڈیر سوڈینٹس فیرس ڈیر سوڈینٹس ڈیر سوڈر data from a disaster down within two years of the disaster کسی بھی disaster کی وجہ سے 90% بزنیس اپنی نیکس دو سالوں میں بزنیس سینیریو سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جن کا data lost ہو جاتا ہے کسی بھی crisis کی وجہ سے 80% of businesses without a well structured recovery plan 80% ایسے businesses جن کے پاس کوئی well thought out structured recovery plan نہیں تھا closes their business within 12 months of flood of fire کسی بھی natural disaster flood آیا یا fire آیا اس کی صورت میں اس کے result کے طور پہ اس crisis کے 80% organizations جن کے پاس structured and well thought out recovery plan نہیں ہے وہ ان کو business اپنا wind up کرنا پڑ جاتا ہے 43% of companies experiencing a disaster never recover amazingly a high ratio of the business organization کہ کسی بھی طرح کا natural یا human یا man made disaster ہے اس کا negative impact اس حد تک ہے business organizations کی اوپر کہ چاہے اس طرح کا disaster تھا یا اس طرح کی crisis like situation man made وقت تھی یہ natural تھی اس کا damaging effect recovery سے پہلے پہلے یہاں تک بھی چلا جاتا ہے کہ 43% of business organization never recovered themselves out of it then next 50% of a company experiencing a computer outage are forced to close within five years information communication کے حوالے سے یہ statement بہت اہم ہے کہ 50% seo organizations کو جن کے کمپیوٹر سسٹم فلو آف انفرمیشن کمیونکیشن outage ہے ان کو نیکس پانچ سالوں کی اندر انفرچونیٹلی اپنا بزنیس وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے then dear students next aspect is the 43% of companies that have a business continuity plan یہ ایک important statement میں آپ کو دے رہا ہوں that 43% of companies that have a business continuity plan do not test it annually کہ اوکی اگر آپ کے پاس ہے UK کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن 43% نے اپنا annual basis پہ اس plan کو business continuity plan کو test کر کے validate نہیں کیا ہوا جو کہ آپ کے لئے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے then 80% of companies have not developed control mechanism to provide IT coverage for business continuity again a very negative sign 25% of financial institutions have no continuity plan at all again it is a big percentage and this issue must have been addressed at the the earliest convenience and the financial institutions are also suggested and advised to have their business continuity plans available with them to face any crisis like situation successfully 40% of companies that have control mechanism plans do not have a team okay you are having a control mechanism plan but you are not having a fully trained and dedicated team to disaster recoveries 58% of UK organizations were disrupted by 9-11 phenomena within 30 severely affected with 13% severely affected actually 9-11 phenomena in the previous slide 9-11 phenomena in the previous slide United States United States business organization perspective and this slide we have seen its impact UK business organizations so we have also known that 9-11 phenomena that 58% 58% business organizations disrupted and 13% affected very very severely so dear students early warning system don't work if you don't use them it seems to happen even if you are on the یوز نہیں کر رہے آپ کوئی پرو ایکٹیو میئرز اپنی پروٹیکشن کے لیے نہیں لے رہے جیسے فر ایکزمپل میں آپ کو اپنے سے اور آپ سے ریلیٹڈ ایک کومن مین کی عام فہم ایکزمپل دے دیتا ہوں یہاں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں ہم نے بچپن سے سنایا کہ ایک چھٹی حصبی انسان کو علم یعنی تفویز اور انعیت کی ہوئی ہے فائیو تو ہمارے فیزیکل سینسز ہیں جن کو ہم ایک دوسرے سے سیپریٹ آئیڈنٹیفیکشن کے ساتھ فیل بھی کرتے ہیں پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو انسان کی چھٹی حصہ ہے یہ سم ٹائم ہمیں سگنلز دیتی ہے اور ہم میں سے جو ان سگنلز کو اچھی طرح ریڈ کر لیتا ہے اور اس کی مطابق اپنی سٹریٹیجی فارمولیٹ کرتا ہے تو جیسے آپ کو شروع میں نزلہ یا کھانسی ہونے سے پہلے آپ کوئی نیزل سنسیشن فیل کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو بہت کوئی کلی ریڈ کر کے انیشیل سٹیج پہ ہی ریکاوری کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اس کی جو آفٹر ایفٹس ہوتے ہیں کہ پانچ ساتھ دین ادھے وائز آپ کو اس فیز سے گزرنا ہوتا ہے جب آپ کی یہ ڈیزیز میچور ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ٹف ٹائم ہو جاتے آپ کے لیے اس کے مقابلے میں کچھ لوگ پرویکٹیو ہو کے انیشیل سٹیج پہ کچھ ایسے ریکاوری مییز لے لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی فردر سکھنس سے یا سو تھروٹ ہونے سے یا اس نزلہ زکام کو سویر کنڈیشن میں پہنچنے سے پہلے ہی ریکاوری مییز لے کے اپنے آپ کی میڈیکیشن کر لیتے ہیں so from this point of view only 23% of businesses have no early warning of any kind at all 23% کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے about 75% of crisis resulted from inappropriate actions or in actions by top management ویری امپورٹنٹ انپوٹ کے سیونٹی فائی پرسنٹ ویچیز آئی ریشو کرائیسیس جو ہیں وہ ان اپروپریٹ ایکشنز یا جو مانجمنٹ کے ان ایکشنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہیپنز ہوتے ہیں تھرٹین منس بیفور دہ تھری مائل آئیس لینڈ ڈیزاسٹر اگر یہاں پہ تھرٹین منس بیفور دہ ٹریپل مائل آئیس لینڈ اگر یہ تیرہ مہینے پہلے جو سگنلز ریسیف کر لیے تھے ایک انجینئر نے اور کمیونیکیٹ کر لیے تھے اگر اس کو سیریسلی ٹیک اپ کر کے اس پہ کوئی کنٹرول مائل لگائے جاتے تو اس کرائیسز یہ ڈیزاسٹر سے بچا جا سکتا تھا then dear students evidence of threats against the US use of planes as weapons and infiltration by Islamic terrorists to the United States were all known before 9-11 ہم 9-11 incident کی بات کر رہے تھے اس سے جو کرائیسز اور ڈیزاسٹر ہوا تھا اس کا impact ہم United States کی business organization پہ دیکھا اور UK کی business organization پہ دیکھا اور ان دونوں کے بعد جو ہم اپنی اس current slide میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی early warning system ہے کوئی early sensor ہے جو in advance in situation کی happenings کے chances کو properly read کرے تاکہ آپ اس کی against corrective mayors لے کے آ سکیں تو یہاں یہ ایک بڑا ہی interesting element ہے کہ 9-11 کی happening سے پہلے اس طرح کے signals ان کے پاس تھے لیکن وہ still اس کی against کچھ بھی corrective یا control mayors لانے میں ناکام رہے year before Enron collapsed ایک اور organization اس کی collapse سے پہلے Arthur Anderson found 51 million dollar of accounting problem in Enron books 51 million dollar کی hair pair اور اونچ نیچ تھی Enron کے accounting کی books میں so it's on the same time executives Cynthia Copper of Worldcom and Sharon Watkins of Enron they both tried to give warnings of accounting irregularities before the crisis but these warnings went into vain and never provided those two organizations with any fruitful results as they were these warnings were not taken seriously and the Roger Boges Jolly oring engineer of Morton Thiokol warned that there was blow by blow by on the challenger shuttle or rings same happened in this particular case warning was not taken up seriously and at the end shuttle or rings went and faced and met with a huge crisis then dear students what to do when crisis occurs technically they are disruptive a survey of fortune 500 executive showed us and provided us with the following findings which we will be discussing one by one given in this slide 72% of crisis escalated 72% crisis 72% crisis was subject to close media scrutiny okay fine 32% of the crisis received government scrutiny from this point of view 52% 55% of total crisis interfered with normal business operations again 52% damaged company's bottom line actually and 35% damaged company's reputation and image and this particular aspect is again always very difficult to be recovered and to be regrouped and to be restored the same old image and the reputation of the organization dear students companies that did not have a crisis plan performed poorly obviously if you don't have any obviously if you don't have any measures available to you to handle or to tackle crisis like situation over time what they would have been seeing here as a result or their data we have been walking groups we have almostический있ив więc this has been talking viens of teemplate-on college delegge osford 1999 car at fifty trading days after car at six months after kon regulatory ile 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 one% سے کم ہو کے مائنس فائی پرسنٹ گئی سکس منس کے ٹائم پیریڈ میں اوکسیڈنٹل یہ ہے مائنس ون پرسنٹ سے مائنس سکس پرسنٹ تک بڑھ گئی اسی طرح شیل کا مائنس سکس پرسنٹ سے سکس منس کے ٹائم پیریڈ میں ریز آیا اور مائنس الیون پرسنٹ تک یہ چلے گئے پیرر کا مائنس فائی پرسنٹ سے ریز آیا تل مائنس سکسٹین پرسنٹ ویڈا ہیوڈ ریز ایکچولی جانسن انڈ جانسنز کا نائنٹین ایٹی ٹو کا سینریو مائنس ٹین پرسنٹ سے بڑھ کے مائنس ایٹین پرسنٹ پہ چلے گئے سکس منس میں اگزون مائنس ففٹین سے مائنس ایٹین پرسنٹ پہ انڈ یونین کیابائیڈ مائنس ٹوئنٹی نائن پرسنٹ سے انہوں نے سکس منس میں مائنس ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ہی مائنٹین کیا دے سٹوڈنٹس ان کرائیسز لائک سیچویشن کی جو آپ ریکاوری میئرز یا کنٹرول میئرز لے کے آتے ہیں اس میں جو جو کرائیسز منجمنٹ ٹیم اور اسوسییٹڈ پارٹیز اور انڈیویجیولز اور پارٹنرز ہوتے ہیں سم ٹائم کریکٹیو میئرز پہ ان کے کچھ آپس میں ڈسپیوٹس یا کونفلیٹس آ جاتے ہیں ابھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہاو ٹو ٹیک اپ کونفلیٹ مانیشمنٹ ایشیوز وینڈ ڈیلنگ ویڈ ایشیوز رسک اینڈ کرائیسز لائک سیچویشن ڈیر سٹوڈنٹس پبلک ریلیشن is involved in influencing the course of conflicts to the benefit of the organizations and whenever possible to the benefit of the organization's main constituents یہ بڑی اہم ہے کہ public relations اس میں involve ہو جاتے ہیں آپس کے تعلقات اس میں involve ہو جاتے ہیں lobbying ہوتی ہے contents کو آپ use کرتے ہیں اپنی favor میں اسی طرح the use of public relations to influence the course of a conflict is called strategic conflict management کہ جب بھی ہا پبلک رلیشن کو influence کرتے ہیں آف a course of conflict addressing then we know this particular approach as the strategic conflict management approach. Now dear students if we continue our study from the conflict management addressing particularly into the situation of crisis and risk and damage we have to differentiate to between the competition and the conflict sometime or rather all the time I suggest you take competition as a healthy sign اگر آپس میں دو کمپنیز کا کمپیٹیشن ہے تو ultimate beneficiary is product in companies کے end consumers ہوتے ہیں اگر آپ دو سٹوڈنٹس کا ایک کلاس میں آپس میں کمپیٹیشن ہے تو آپ دونوں اپنی میکسیمم لیبل پہ محنت کر کے اپنا پوٹینشل یوز کرتے ہیں. So in my own personal understanding competition is always be a healthy sign and here you also have to critically and sensitivity and very carefully differentiate between the competition and the conflicts کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس کا جو ایک healthy competition ہے آپ اس کو کنفلیٹ کنسیدر کریں اور کمپیٹیٹیو انوارمنٹ ڈیمیج ہو یا رک جائے یا منیمائز ہو. It is important to understand the difference between the two terms. competition their students can be defined as when two or more جب بھی دو یا دو سے زیادہ groups or organizations why for the same resources دونوں same resources کو grip کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ earn کرنے کے لیے آپس میں competition پہ ہوتے ہیں in business these resources could be sales یہ sales volume آپ دونوں میں سے کس کا زیادہ ہوگا آپ دونوں organization یہ گروپ میں سے market share کس کا بڑھے گا contracts کس کے پاس زیادہ آئیں گے employees کس کے پاس زیادہ skillful or talented ہیں and ultimately which organization out of the two parties would be having more profits earned over the period of last six months over the period of last two years what year financial statements are actually projecting so competition یہ ہوتا ہے in the non-profit sector the competition might be earning more donations going for the earning of any possible grants and the clients and the volunteers and even the political influence which you will have been earning into the favor of promoting more your non-government or non-commercial initiatives or causes so dear students in competition or conflict a sense of mission and conviction is needed اگر آپ نے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ competition ایک healthy sign ہوتا ہے یہ دونوں competitive organizations دونوں competitive groups دونوں competitive individuals کی favor میں جاتا ہے اور یہ کب favor میں جاتا ہے جب sense of mission and conviction would have been given there in it few characteristics are given here and the number one characteristics of that presence of mission and conviction in competition have been given like that that your organization's behavior should remain honorable and defensible آپ کی کمپنی کا behavior ایک certain minimum acceptable level سے اوپر کام کر رہا ہے your organization behaving in a highly highly ethical manners تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپس کے competition میں اپنے profit margin کو بڑھانے کے لیے through market share through sales volume کچھ unethical activity میں indulge نہیں ہو رہے then your organization's mission is worthy for you then your advocacy of the organization got integrity and then your organization works at creating mutual benefit whenever possible mutual benefits کا فائدہ دونوں competing firms کو بھی ہوتا ہے ultimate consumers کو بھی ہوتا ہے اور اس کے fruitful results overall society کی grooming کے لیے society کی overall growth اور development کے لیے بڑے ہی meaningful ہوتے ہیں and then the last very important point fight the good fight competition میں don't play below the belt آپ اپنی جو fight ہے جو آپ کی different strategies ہیں اپنے market share یا sales volume کو maintain کرتے ہوئے مزید بڑھانے کی اس میں بھی آپ کی strategies ہائیلی ایتیکل ہونی چاہیئے acceptable to all ethical and business standards کی ہونی چاہیئے اور community اور society اور آپ کے customers میں آپ کی promotional campaigns کی آپ کی sale of promotion of sales کی جو جو بھی the phases of conflict management life cycle چار phases ہیں conflict management life cycle کی جس میں پہلی phase ہے proactive دوسری ہے strategic تیسری ہے reactive and آخری the final stage of this conflict management cycle has been given in the name of recovery phase dear students proactive phase سب سے پہلی phase میں conflict management کی life cycle کی جو first phase ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں number one this phase involves all those activities and thought processes which can prevent a conflict جس میں initially conflict کو ویسے ہی آپ prevent کر دیں نہ ہو وہ conflict disagreement dispute نہ آئے from arising or from getting out of the hand کہ وہ کنفلکٹ نہ تو ہو سکے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ یا کنٹرول سے باہر نکل سکے پہلے آپ کی pro active phase میں یہ کوشش ہوتی ہے then one way is through environmental scanning آپ continuous check رکھیں monitoring continuously کریں environment کے external part کی جہاں آپ کے لئے آپ کی opportunities اور threats ویڈ کر رہی ہیں اور internal environment کی جہاں strengths اور weaknesses ہیں تاکہ آپ کو proactive manner میں چیزوں کا پتہ چلتا رہے ہیں it will provide you with the constant reading listening and watching of current affairs with an open eye to the organization's interest and issue کو track کریں issue جہاں بھی ہو رہا ہے اس کی tracking بہت اہم ہے attention becomes more focused and systematic through for example the daily clipping of title and پہ implement کر کے proactive رہنا آپ کی proactive phase کا حصہ جس سے آپ کسی کی کی چانس اور probability کو minimize کر سکتے ہیں میں لگا جس سے آپ کو دائم پہ کردئی خود کی خواہ دائم میں کیا کیا کرنا ہے؟ سٹریٹیجک فیس میڈیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو جو کنفلکٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے یا اس وقت دو کنفلکٹنگ پارٹیز کی ان بیٹوین چل رہا ہے آپ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں اس ایڈنٹیفائیڈ آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا take up کر لیا in which manner as needing concerted actions by the public relationing professionals so that they could come up with the corrective measures spontaneously and instantly three broad strategies take place in this phase اس phase میں ہمارے پاس تین major strategies کو address کرنا ہوتا number one risk communication جو کہ آپ کی overall crisis management strategy اور measures کی back bone ہے risk communication کریں conflict کی positioning at the same time بہت اہم ہے کہ strategic nature کا conflict ہے tactical nature کا ہے یا operational اور routine level کی positioning کرنی ہے اس conflict کی اور اس conflict positioning کے بعد آپ نے اپنی overall crisis management plan یا program یا جس کو ابھی تک ہم crisis management strategy کہتے آئے ہیں اس کو take up کر کے implement کرنا ہے so dear students this strategy phase with the three strategies conveys us these ideas that in risk communication dangers or threats to people or organizations are conveyed to four style personal injury canvay کر دے ہیں تاکہ ہم personal injuries کو avoid کر سکیں health related problems کو avoid اور handle کیا جا سکے اور اگر کوئی potential environmental damage بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو risk communication میں چاہے وہ environment related آپ assess کر رہے ہیں crisis کو چاہے health area سے related کر رہے ہیں چاہے personal injuries سے related کر رہے ہیں اس کو timely fashion میں communicate کریں تاکہ اس کی against ایک آپ protecting shield اور cover اور wall establish کر سکیں اس کے negative impact negative possible impact کو minimize کرنے کے لیے then dear students next is conflict positioning strategies to favorably position the organization in anticipation of actions such as litigation اگر کوئی اس crisis کی happening کی وجہ سے آپ کی organization کی against کوئی litigation یا lawsuit کیے جا سکتے ہیں کوئی employees level پہ buy court کیا جا سکتا ہے یا کوئی adverse legislation کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ elections demand کر دیے جاتے ہیں employee اور labor union کی طرف سے اور ایسا ہی کوئی اور similar event ہو سکتا ہے that will play out in the court of public opinion پھر یہ public opinion کا court decide کرے گا کہ کیا results آنا ہے so اس کے لیے آپ کو proactive رہنا بہت ضروری اور meaningful ہو سکتا ہے then the crisis management میں a plan of action آپ formulate کرتے ہیں جس کو آپ نے further implement کرنا ہوتا ہے for what for dealing with worst case scenario crisis situation worst case scenario اگر establish ہو جاتا ہے crisis کے حوالے سے تو اس کو handle اور manage کرنے کے لیے آپ اپنا strategic action plan formulate کرتے ہیں اس second phase میں of conflict management life cycle which is available with the title of strategic phase now dear students the next phase of our conflict management life cycle phases has been available with the title of reactive phase reactive phase ہمیں کیا کرنے کو guide کرتا ہے کیا suggest کرتا ہے اس میں دو important point ہم اس slide میں دیکھ رہی ہیں کہ reactive phase become operational when this is an issue or conflict has reached a critical level reactive phase ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی چاہ رہی نہیں ہے جب کوئی ایک issue یا conflict highest level پہ پہنچ چکا ہو of the impact on the organization organization پہ اس کے negative impact کی possibility کے point of view سے next now public relationing professionals must react to events in the external communication environments as they unfold reactive phase میں communication environment بہت ضروری ہے تاکہ all those concerned this way or that way with their problem must stay in touch with you through communication for the maintenance and the restoration of their trust and corrective measures so dear students reactive phase جو ہے اس میں کون کون سے strategies آپ formulate کر سکتے ہیں یہ include ہوتی ہیں اس میں dear سٹوڈنٹس crisis communication ہے جس میں ہم implement کرتے ہیں یہ crisis communication plans then reactive phase کی جو strategy ہے اس میں ہم go we go for the direct conflict resolution اس میں کیا ہے techniques used to bring heated conflict such as collapsed salary negotiations or to a favorable resolutions public relation people employing strategies to assist negotiation or arbitration efforts to resolve those conflicts for example and then litigation public relations employees communication strategies and publicity efforts in sport of legal action or trial اس میں employee یعنی کی implement کی جاتی ہیں ایسی communication strategies تاکہ آپ اپنے لیے legal action اور trial میں sport حاصل کر لیں then dear students the last phase of our conflict management life cycle phases has been available with the title of recovery phase یہ recovery phase آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پچھلی جو تینوں phases گئی ہیں اس کے جو fruitful results آپ نے earn کرنے ہیں they would have been communicated and translated and consumed out of the successful implementation of your recovery plan and what we are expected to come up with in this recovery plan we are supposed to go further in the aftermath of a crisis or a high profile heated conflict with a public the organization should یعنی کے لازمی طور پہ should employ strategies ان strategies کو implement کرے either to bolster اور repair its reputation کہ جس سے یہ اپنی reputation اور image کو regain کر سکے restore کر سکے اپنی clientage یا customers کا confidence دوبارہ سے حاصل کر سکے in the eyes of key public جو key public ہیں جو آپ کے key stakeholders ہیں جن کے through آپ کا یہ restored یا regrouped image جو ہے آپ کو دوبارہ help out کرتا اپنے business کے strategic objectives کی achievement کے لیے اور وہ آپ کے business کے strategic objectives کیا ہوتے ہیں sales volume enhancement market share enhancement and on the basis of these two three different approaches the overall growth and the raise in your total profit یہ کیسے ممکن ہو گا اگر آپ the key people who are involved and could influence and affect your business positively and negatively اگر آپ ان پہ اپنی corrective measures کے through یہ ان کا confidence restore کر لیں کہ آپ کی organization has come up with the corrective measures instantly and they are now on the right track of recovery and they would be again serving their potential key people and customers in an appropriate or even in an excellent manner actually two ways reputation management and image restoration جیسے جیسے آپ اپنی reputation کو بہتر کریں گے دوبارہ سے manage کریں گے آپ کا image restore ہوتا جائے گا آپ کا جو public image ہے dear students always remember this aspect we purchase as a customer we purchase any product out of the image of that product which we actually carry in our mind ہم صرف four product purchase کرتے ہیں کہ جس product image ہمارے ذہن میں اچھ ہے for example آپ نے کوئی shirt خرید نہیں ہے کوئی آپ نے shoes خرید نہیں ہے جو brand name آپ کی ذہن میں اچھ ہے سرویس ہے باٹا ہے دھمکا ہے جس particular brand کا image آپ کے ذہن میں اچھا ہوتا ہے آپ یویلی اس brand کے shoes purchase کرتے ہیں آپ یویلی اس brand کی shirt اس brand کے کپڑے اس brand کی product purchase کرتے ہیں اور یہ کہاں سے آپ نے وہ purchase کیا because that company was enjoying and keeping a very good image in your mind about their product mix so recovery phase میں جو کے last phase ہے conflict management life cycle کے phases کا اس میں reputation management کرنا ہے اور اس میں آپ نے اپنی image کو restore کرنا ہے as a provider of the top quality products so with this dear students ہم recovery phase میں two approaches جو ہیں ذرا ان کو بھی دیکھ لاتیں detail سے reputation management you have it includes systematic research to learn the state of the organisation's reputation and then taking steps to improve it and second image restoration goes like that the strategies to help a company's or organisation reputation that has been damaged before by the poor management of issues or controversies or callous response to a crisis so dear students how to communicate during a crisis actually put the public first take responsibility be honest in your strategies and practices never say no type of comment designate a single spokesperson for the continuity of the communication set up a central information center then provide a constant flow of information and be familiar with the media needs and deadlines be accessible monitor news coverage regarding your business communicate with the key public personalities no serious damage or injury ingratitation which would be in the form of taking actions to appease public involved actually then corrective actions steps taken to repair damage prevent from happening again and complete and full apology dear students which will happen in the form of take full responsibility of your mismanagement and ask for forgiveness Deer students the summary of our today's lecture goes like that we have discussed in our today's lecture dealing with the issues risk and crisis competition and conflict then conflict in isolation then phases of the conflict management life cycle and we have at the end come up with the few examples of the crisis management approach with this thank you all really very much take very good care of yourself hopefully this lecture went well for all of us again اپنا بہت سارا خیال رکھیں next lecture کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں اللہ حافظ